اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو پاک ایڈیو ڈاوٹ ٹی بی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پریزنٹ ٹینس پاسٹ ٹینس اور پیوچر ٹینس کے اردو سنٹینسز کی پہچان پڑی تھی اور فردر پریزنٹ پاسٹ اور پیوچر کے انڈیفنیٹ کنٹینویس پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینویس ٹینسز کی پہچان کو بھی دیکھا تھا تو آئی ہوپ آپ کلیرلی سمجھ چکے ہوں گے لیکن میں اب بھی کوشش کروں گا کہ اب ٹرانسلیشن انٹو انگلیش کرواتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ وہ چیزیں بار بار رپیٹ کرتا رہوں تاکہ آپ کو کلیرلی سمجھ آ جائے تو اس دس منٹ کی ویڈیو میں میں آج کنٹینویس ٹینسز پرفیکٹ ٹینسز اور پرفیکٹ کنٹینویس ٹینسز چاہے پریزنڈ کے ہیں چاہے پاسٹ کے ہیں اور چاہے فیوچر کے ہیں یہ سب کو ڈسکس کروں گا تو اینڈ تک ویڈیو دیکھتے رہیں اور اپنا کنسیپٹ کلیر کریں سو لیٹس چارٹ اس ویڈیو سب سے پہلے کنٹینویس ٹینسز کو ڈسکس کرتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ جو لاسٹ ورڈ ہوگا اردو سنڈینس کا وہ ہمیں بتائے گا آیا کہ یہ پریزن ٹینس ہے پاس ٹینس ہے یا فیوچر ٹینس ہے مین اگر اردو سنڈینس کے آخر پر ہے ہیں ہوں آئے تو پریزن ٹینس ٹھیک ہے اگر اردو سنڈینس کا لاسٹ ورڈ تھا تھی تھی وغیرہ ہو یا علف یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے یہ ہو تو پھر پاس ٹینس اور لاسٹ والا گاگی گے وغیرہ ہو تو then we will say that it belongs to فیوچر ٹینس ٹھیک ہے اچھا نیکس میں نے کہا تھا کہ جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہوگا سیکنڈ سنڈینس کا یہ ایکسپلین کرے گا یا ڈسکرائب کرے گا کہ یہ کون سے ٹینس سے تعلق رکھتی ہے مطلب یہ انڈیفنیٹ ہے کنٹنویس ہے پرفیکٹ ہے یا پرفیکٹ کنٹنویس ہے ٹھیک ہے اس کی ڈسکرائبشن ہمیں کون دے گا اردو سنڈینس کا سیکنڈ لاسٹ ورڈ دے گا اوکے یہ بات آپ نے کلیر لی لاسٹ ویڈیو میں سمجھ لی تھی تو تمام طرح کنٹنویس کنٹنویس ٹینس چاہے پرفیکٹ ٹینس ہیں چاہے سیمپل کنٹنویس ٹینسز ہیں دونوں کی سیم پہچان ہے کہ سیکنڈ لاسٹ ورڈ آف پردو سنٹنس رہا رہی رہے ٹھیک ہے جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے ان دونوں طرح کے یہ چھے قسم کے ٹینسز بنتے ہیں ٹھیک ہے مطلب پریزنٹ کنٹنویس ٹینس پریزنٹ پرفیکٹ کنٹنویس ٹینس پاسٹ کنٹنویس ٹینس پاسٹ پرفیکٹ کنٹنویس ٹینس فیوچر کنٹنویس ٹینس فیوچر پرفیکٹ کنٹنویس ٹینس یہ چھے طرح کے ٹینسز ہیں ان کی پہچان آلماسٹ سیم ہے ٹھیک ہے اچھا کیا سیم ہے کہ سیکنڈ لاسٹ ورڈ جو ہے ان سب میں رہا رہی رہی ہوتا ہے اوکی اچھا نیکسٹ یہ پریزنٹ کے ہیں پاسٹ کے ہیں یا فیوچر کے ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور آیا کہ یہ سیمپل کنٹنویس ہیں یا پرفیکٹ کنٹنویس ٹینسز ہیں یہ بھی ہم کلیہ لیلی ڈسکس کریں گے اچھا سب سے پہلے سیمپل کنٹنویس اور پرفیکٹ کنٹنویس ٹینسز کو دیکھ لیتے ہیں سیمپل کنٹنویس میں تین ہی آئیں گے نا پریزنٹ کنٹنویس پاسٹ کنٹنویس ٹینسز اور فیوچر کنٹنویس ٹینس ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھیں سب سے پہلے میں سیمپل کنٹنویس ٹینسز اور پرفیکٹ کنٹنویس ٹینسز میں ڈیفرینشیشن کر دیتا ہوں وہ کیا ڈیفرینشیشن ہے کہ جو سیمپل کنٹنویس ٹینسز ہے اس میں صرف رہا رہی رہے اور اس کے بعد جو لاسٹ ورڈ ہوگا وہ تھا تھی تھے یا گاگی کے ہوگا لیکن ان کیس آف پرفیکٹ کنٹنویس ٹینس ٹھیک ہے پرفیکٹ کنٹنویس ٹینسز دو چیزیں اس سے ہٹ کے موجود ہوں گی ٹھیک ہے سیمپل کنٹنویس میں صرف رہا رہی رہے اور اینڈ پہ تھا تھی تھے یا گاگی یہ وغیرہ لیکن پرفیکٹ کنٹنویس میں یہ بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ دو چیزیں ایکسٹر ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے وہ کونسی دو چیزیں ہیں یا تو رہا رہی رہے سے پہلے تا تھی دے آئے گا کیا ہوگا رہا رہی رہے سے پہلے تا تھی دے آئے گا یا ٹائم فیکٹر کا استعمال ہوگا یا کیا ہوگا ٹائم فیکٹر کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے اگر رہا رہی رہے سے پہلے تاتیتے ہیں یا اس میں ٹائم استعمال ہوا ہے مطلب ٹائم فیکٹر موجود ہے اردو سینٹنس میں تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ ایٹ بی لونگس ٹو پرفیکٹ کنٹینوال سٹنس ٹھیک آیا کہ وہ پریزنٹ کا ہے پاسٹ کا ہے یا فیوچر کا ہے وہ ہے ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا سینٹنس اردو کا بولا گیا جس میں نہ ٹائم فیکٹر ہے نہ ہی رہا رہی رہے سے پہلے تاتیتے موجود ہے یہ کونس ہے سیمپل کنٹینوال سٹنس ٹھیک ہے یہ کونس ہے سیمپل کنٹینوال سٹنس چونکہ پرفیکٹ کنٹینوال سٹنس کے لیے تو کچھ شرعت ہی لائک رہا رہی رہے سے پہلے تاتیتے آئے گا یا اس میں ٹائم فیکٹر کا استعمال ہوگا جو کہ اس سینٹنس میں وجود نہیں ہے کوئی سپیسیوک سینٹنس ہے جس میں نہیں ہے تو وہ سیمپل کنٹینوال سٹنس ہوگا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے چاہے پریزنٹ کنٹینوال سٹنس ہے چاہے پاسٹ کنٹینوال سٹنس ہے چاہے فیوچر کنٹینوال سٹنس ہے تینوں میں سیم سٹرکچر ہے اس میں سٹرکچر کا کوئی ڈیفرینس نہیں ہے ٹھیک ہے بلکو سیم طریقے سے انہیں انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں بس ہیلپنگ ورب کو چینج کر کے جوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پریزنٹ کے لیے پاسٹ کے لیے اور فیوچر کے لیے ہیلپنگ ورب ڈیفرین ہے واقعی سب کچھ سیم ہوتا ہے وہ کیا ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ورب ورب آپ نے فورس فارم اپار مطلب آئی آنجی والی فارم آئی آنجی والی فارم کیا ہوتی ہے فرسٹ فارم پلس آئی آنجی ٹھیک ہے یہ پلس اوبچیکٹ اچھا اگر پریزنٹ کنٹیننس ہے تو اس میں آپ ہیلپنگ ورب is am اور are استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل کنٹیننس کے لیے اگر پاسٹ کنٹیننس ہے تو آپ was یا were استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اگر فیوچر کنٹیننس ہو تو آپ will be یا shall be استعمال کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ میں ایک سینٹنس اردو میں بولتا ہوں کہ وہ سکول جا رہا اچھا انڈ پہ تین چیزیں آ سکتے ہیں جا رہا ہے تھا ہوگا اگر ہے آئے گا تو ہے ہمیں کہے گا کہ جی یہ اچھا چھلیں پہلے یہ دیکھو کہ وہ سکول جا رہا رہا نے ہمیں بتایا کہ یہ سیمپل کنٹیننس ہے کیونکہ اس میں نہ ٹائم فیکٹر ہے نہ رہا سے پہلے تاتی تے کا استعمال ٹھیک ہے اچھا تو اب انڈ پہ دیکھو ہے اگر موجود ہے تو یہ پریزنٹ کنٹیننس ہوگا اگر تھا ہے تو یہ پاسٹ کنٹیننس ہوگا اور اگر ہوگا ہے تو پھر آہ فیچر کنٹیننس ہوگا اچھا اب دیکھیں اس سیز کو دیکھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا نا کہ دیکھو اس میں ٹائم فیکٹر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تاتی تے بھی نہیں ہے رہا رہی رہے سے پہلے تو سو یہ کیا ہے سیمپل کنٹیننس ہے یہ پرفیکٹ کنٹیننس نہیں ہے اب ہمیں اسے کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اگر دیکھیں وہ سکول جا رہا ہے تو اس میں ویلپنگ ور کیا ہوگا اس کا استعمال ہوگا جو میں اوپر بتا چکا ہوں کیونکہ سنگلر کے ساتھ اس استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے پلوریل کے ساتھ آر استعمال ہوتا ہے اور آئی کے ساتھ ایم استعمال ہوتا ہے اچھا ہی اس گوئنگ ٹو سکول دیکھو میں نے ہی کے ساتھ اس لگایا ٹھیک ہے because it is present continuous اور secondly میں نے کیا کیا past continuous کا جب سنٹنس آیا تو اس میں میں نے صرف helping verb چینج کیا he was going to school ٹھیک ہے جب یہ ہوگا کہ وہ سکول جا رہا تھا تھا ہمیں کہے گا کہ نہیں بھئی یہ present continuous نہیں ہے یہ past continuous ہے اور past continuous میں تو واضح ور استعمال ہوتا ہے باقی تو سارے کے سارے سیمپل continuous جو ٹینسز ہیں ان میں ساری سارے کے سارے continuous سٹنسز میں فورت فارم استعمال ہوتے اور objective باقی ساری structure سیم ہے صرف helping verb کو چین کرنا اچھا thirdly جب یہ sentence بولا گیا کہ وہ سکول جا رہا ہوگا ہوگا نے ہمیں بتایا کہ it is continual stance and رہا نے ہمیں بتایا کہ it is simple future continuous سیمپل continuous ہے perfect continuous تو نہیں ہوگا کیونکہ ڈائم فیکٹر نہیں ہے اور رہا رہی سے پہلے تاتیتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میں نے helping verb کیا لگا دی will be جو اوپر ہم دیکھ چکے ہیں will be shall be لگانا آئی اور we کے ساتھ shall لگتا ہے باقی سب کے ساتھ will لگتا ہے ٹھیک ہے اب he ہے تو he کے ساتھ کیا لگتا ہے will to will be لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا he will be going to school it is so simple اچھا next perfect continuous کو دیکھیں تو یہ اس سے بھی زیادہ سیمپل ہے اس میں دیکھو کیا ہوگا دو چیزیں سیمپل continuous سے extra ہو سکتی ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اردو کا جو سیکنڈ لیٹر ہے وہ تو رہا رہی رہے ہوگا لیکن اس میں time factor کا استعمال ہوگا یا رہا رہی رہے سے پہلے تا تی تے موجود ہوگا اگر یہ دو چیزیں آپ دیکھتے ہیں end پہ رہا رہی رہے کا استعمال ہے اور اس سے پہلے تا تی تے کا استعمال ہے اور رہا رہے رہے سے پہلے تا تا تی تے کا استعمال ہے یا time factor use کیا گیا ہے آپ پرفیکٹ continue stance ہے ان تینوں کے لئے structure بلکل سیم ہے کیا ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ور پلس فورت فارم پلس یا since فار کا استعمال ہوگا پلس وہ time factor جو دیا ہوگا وہ یا اگر time factor نہیں ہے تو یہ since اور فار کا استعمال بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے time factor جب ہوگا تب since فار کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے اور since اور فار کے لئے میں ایک بقیدہ اچھے والی ویڈیو جس میں ایک دیس ہی قسم کی پنجابی میں ٹرک بتاؤں گا جس کو آپ apply کر کے easily since ور فار کا معاملہ سولو کر سکیں گے کبھی since ور فار کی mistake نہیں ہوگی انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور اس کا میں لنک دیس کریپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکیں گے سب سے پہلے دیکھ لیں structure باقی سارا سم ہوگا تینوں کے لیے صرف helping work change ہوگا جو پریسنٹ پرفیکٹ کانٹینوز کے لیے has been یا have been ہے پاس پرفیکٹ کانٹینوز کے لیے had been ہے اور فیچر پرفیکٹ کانٹینوز کے لیے will have been یا shall have been استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ نے لازمی یاد کر لینا ہے صرف helping work کو mind میں رکھیں باقی structure بلکل same ہے دیکھیں یہاں پہ وہ سکول جاتا رہا اب دیکھو رہا سے پہلے جب جاتا جاتا آ گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ پرفیکٹ کانٹینوز چھیک ہے اب دیکھیں آگے اگر ہے ہے تو پھر پرفیکٹ کانٹینوز اگر تھا استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ پرفیکٹ کانٹینوز سوری پاسٹ پرفیکٹ کانٹینوز چھیک اور اگر ہوگا استعمال ہوتا تو پھر پرفیکٹ کانٹینوز چھیک اب دیکھیں سب سے پہل میں کہتا ہوں جی وہ سکول جاتا رہا ہے تو پھر کیا کروں گا اس میں ہی 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 سبجیکٹ ہی 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 دیکھو سنگولر کے لیے ہی 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 اور فورت فارم پلاس ابجیکٹ گو سکول اب دیکھیں دیکھیں میں یہی سینڈنس چینج کرتا ہوں وہ سکول جاتا رہا تھا جب تھا آیا باقی تو ہم ڈسکس کر چکے کہ یہ پرفیکٹ کانٹینوز سکائٹ کیونکہ رہا سے پہلے آگیا اچھا جب تھا آیا تو دماغ میں بات آئی کہ پاس چینس یہ پاس چینس ہے اور پاس پرفیکٹ کانٹینوز سکینس ہے تو اس کو میں کیسے کروں گا باقی تو سیم سکچر تھا صرف ہیلپنگ ورپ چینج کرنا ہے جو کہ پاس پرفیکٹ کانٹینوز سکینس کے لیے ہی بھی نے اچھا جب سینڈنس یہ بولا گیا کہ وہ سکول جاتا رہا ہوگا ہوگا نے ہمیں کہ پاس ہے اور تا جو تھا رہا سے پہلے اس نے ایکسپلین کیا کہ پرفیکٹ کانٹینوز سکینس اور اسے ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے ہی ویل ہے بین ایک پورا ہیلپنگ ورپ ہے جو کے فیوچر پرفیکٹ کانٹینوز سکینس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا اگر ٹائم فیکٹر استعمال ہو تو پھر ہم نے سنس کو استعمال کرنا ہے جس کے لئے میں ایک ویڈیو اچھے والی بنا چکا ہوں اور انٹرنیٹ پہ اپلوڈ بھی کر دوں گا اس کا ٹاپک ہے وہ ہے پرفیکٹ ٹینس تو پرفیکٹ ٹینس چاہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہیں چاہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہیں اور چاہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہیں تینوں ہم یہاں پہ کٹھا ڈسکس کریں گے تو ہوگا کیا لازٹ ورڈ تو ہمیں بتاتا ہے نا کہ کون سا پرفیکٹ ٹینس اچھا جیسا میں نے کہا کہا کہ اگر ہے ہوں ہوں لازٹ ورڈ وہ کہے گا پریزنٹ ہے اور اس سے پیدے چکا چکی چکے وغیرہ وہ کیا کہے گا جی یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے اگر پر تھا ہے تو اسی کیس کو کیا کہوں گا میں پاسٹ پرفیکٹ پرفیکٹ ٹینس ہے اچھا اگر سٹرکچر کو دیکھیں تو تینوں کا سیم ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب اور ہیلپنگ ورب کے ساتھ تھرڈ فارم آف ورب لگانی اور سات افجیکٹ لگا دینا سو سیمپل اچھا آپ دیکھیں صرف ہیلپنگ ورب ہوں گی باقی سٹرکچر بلکل پرفیکٹ ٹینس ٹھیک ہے ان کے لئے صرف آپ نے ہیلپنگ ورب چینج کرنے باقی سیم ہوگا جیسا میں ایک سینٹ ٹینس بولتا ہوں وہ سکول جا چکا ہے ہے نے بتایا کہ پریزن ٹینس اور چوکا نے بتایا کہ پریزن پرفیکٹ ٹینس تو اسے ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے صرف ہیلپنگ ورب ہی پریزن والا اسمال کا باقی تو سارے فیوچر میں بھی یہی سین ہوتا ہے پرفیکٹ میں بھی یہی سین ہوتا ہے تو کیا کریں گے ہی سبجیکٹ پلس ہیز یہاں پہ لگے گا بیکاز اٹھے سنگلر ہی 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 گون تھارڈ فارم آف ورب ٹو سکول ابجیکٹ ٹھیک ہے تو بلکل سیمپل ہے اچھا نیکسٹ اگر دیکھیں پاسٹ پرفیکٹ تو اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیا اس کے دو حصے ہوتے ہیں اس میں وین یا بیفور وغیرہ استعمال ہوتے ہیں ایس کنجنکشن اچھا باقی اور اگر دیکھیں تو اس میں ہوتا کیا ہے ہیڈ پلس تھرڈ فارم استعمال ہونا ہے ٹھیک ہے وہ تو میں اوپر ڈسکس کر چکا ہوں اور ایک ہوگا جی وہ حصہ جو کہ انڈیفنیٹ کا اس میں سیکنڈ فارم استعمال ہوگی یہ تو آپ جانتے ہیں انشاءاللہ میں نیکس ڈسکس بھی کروں گا اچھا تو میں سینڈنس بولتا ہوں گھنٹی بجنے سے پہلے وہ سکول پہنچ چکا تھا چکا نے بتایا کہ یہ پرفیکٹ انس ہے اور تھا نے بتایا کہ یہ پاس پرفیکٹ انس ہے تو کیا کہیں گے ہی 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 ریچڈ سکول بیفور بیل رینگ یہ کیا انڈیفنیٹ کا حساب نے ساتھ اٹیج کرنا ہے ٹھیک بی ایس کی لیول پہ کم از کم یہ کہنا کہ یہ غلط ہوتا ہے اس میں سیکنڈ پارٹ ہون لازمی ہے یہ غلط لیتے ہیں یہ صحیح ہوتا ہی نہیں ہے یہ پہ آہ لوگر کلاس میں تو اسی طرح پڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ سکول جا چکا تھا ہی ہی آہ سکول جا چک تھا یہ بڑھا دیا جاتا ہے سیکنڈ پارٹ نہیں لگا جاتا وہ صرف سمجھانے کے لیے غلط ہے اگر چینج ہوگا تو کیسے ہوگا وہ سکول پہنچ چکا ہوگا اب دیکھو ہوگا نے بتایا کہ یہ کیا ہے ہوگا نے کیا ایکس پلین کیا کہ یہ کیا ہے فیوچر ٹینس ہے اچھا چکا نے بتایا کہ یہ کیا ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہیلپنگ ورپ کیا ہوتا ہے وہ لگاؤ اور پلاس تارڈ فارم لگاؤ اور پلاس اپجیکٹ جان چھوٹ جائے گی مکمل ہو جائے بلکل آسان ہی ویل ہیو تھرڈ فارم ریج اور سات اپجیکٹ سکول ٹھیک امید کرتا ہوں کہ آپ آج کی اس ویڈیو میں کنٹینوز ٹینس پرفیکٹ کنٹینوز ٹینس اور ویسے پرفیکٹ ٹینس آف پریزن ٹینس پاس ٹینس اور فیوچر ٹینس یہ نو ٹینس میں ایک ہی ویڈیو میں مکمل کی ہیں آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سنس اور فار کا استعمال بھی ڈسکس کر دوں گا اور انڈیفینیٹ ٹینس پریزن انڈیفینیٹ پاس انڈیفینیٹ اور فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس وغیرہ کو بھی ڈسکس کر دوں گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب دعاوں میں یاد رکھئے خدا حافظ